صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین سنن و آداب کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے گوشتہ ویڈیو میں لباس کے سنن و آداب مکمل ہو چکے ہیں آدمی لباس پہننے کے بعد سب سے پہلے اس کو ضرورت پڑتی ہے خوشبو کی اتر لگانے کی کہ عام طور سے جو لوگ اتر کے دل دادا ہیں ادھر کے شوقین ہیں وہ حضرات کپڑے پہنتے ہی اتر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لئے ہم بھی جو ہے لباس کے آداب ہونے کے بعد فوراً اتر کے آداب بیان کر رہے ہیں مکمل آداب بارہ ہیں دو حصوں میں تقسیم کریں گے دو ویڈیوز میں چھے 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 ایک ویڈیو میں چھے بات کی ویڈیو میں سب سے پہلا آداب اور سنت بھی ہے جمعہ کے دن اتر لگانا اور بہت ہی خوشی مسررت کا موقع بھی ہے کہ بھی یہ جو سنن و آداب بیان ہو رہے ہیں آج اتفاق سے جمعہ کا دن ہے تو اس لئے ناظرین اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ سنت کے اوپر عمل ہو جائے سنت پر عمل کرنے پر بھی اللہ رب اللہ سے ثواب عطا کرتے ہیں تو پہلا آداب پہلی سنت یہی ہے کہ جمعہ کے دن اتر لگائے دوسرا آداب ایدین کے دن اتر لگائے یعنی کہ اید الفطر کا دن ہو یا اید الازحہ کا دن ہو رمضان کا اید کا دن ہو بقریت کے اید کا دن ہو دونوں دنوں میں اتر لگانا سنت ہے عدب ہے اسی طریقے سے تحجد میں اتر لگانا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آداب میں سے ہے اور بہت سارے جو ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ تحجد میں اتر لگانے کے عادی ہوتے ہیں ان کے صحت بہت ہی اچھی رہتی ہے اور ان کے بدن میں چستی رہتی ہے کام کرنے کا شوق ان کے اندر زیادہ رہتا ہے تو اس لیے تحجد میں اتر لگانے کی کوشش کریں چوتھا آدب وضو کے بعد اتر لگائے وضو ہو گیا وضو ہونے کے بعد فوراً اتر لگائے یہ بھی ایک سنت ہے یہ بھی ایک آدب ہے اور اس کے لیے ہم کو جو ہے یک اتر کی شیشی جیب میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ جب بھی ضرورت پڑے اس کو استعمال کیا جائے اور اس کو پورا کیا جائے پانچوہ آدب احرام کے وقت اتر لگانا یہاں ناظرین دھوکا نہ کھائیں اس آدب میں آ کر کیونکہ احرام باندھنے کے بعد اتر لگانا منع ہے یہاں کیا کہا جا رہا ہے احرام کے وقت یعنی کہ احرام سے پہلے احرام باندھنے سے پہلے اگر کوئی آدمی اتر لگا لے تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن احرام باندھنے کے بعد اتر کا استعمال ممنوع ہے احرام باندھنے کے بعد ہر خوشبودار چیز سے بچنے کی ضرورت ہے چاہے سابون ہو چاہے شامپو ہو چاہے اور کوئی کریم ہو اور کوئی اور کوئی پوڈر ہو خوشبو یعنی کہ اتر ہو سپری ہو کوئی بھی ہو ہر خوشبو والی چیز سے احرام باندھنے کے بعد بچنے کی ضرورت ہے ممنوع چیزیں ہیں احرام کے بعد لیکن یہاں عدب میں کیا بتا جا رہا ہے احرام کے وقت یعنی احرام باندھنے سے پہلے کیونکہ احرام باندھنے سے پہلے آدمی غسل کرتا ہے غسل غیرہ کر کے خوشبو کا استعمال کرے اس کے بعد احرام باندھے یہ جو ہے سنت ہے اسی طریقے سے چھٹا عدب تلاوتِ قرآنِ مجید کے وقت عطر لگانا یعنی قرآنِ شریف کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا کریں عطر لگائیں خوشبو لگائیں اس کے بعد قرآنِ پاک کی تلاوت شروع کریں اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے مفکرین فرماتے ہیں محققین فرماتے ہیں کہ جو بندہ قرآنِ شریف کی تلاوت سے پہلے عطر لگا کر قرآنِ شریف کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو قرآنِ شریف کے تلاوت میں مزا آئے گا اس کا دل اور چاہے گا تو اس لئے قرآنِ شریف کو پڑھنے سے پہلے پہلے اتر لگا کر قرآنِ شریف کی تلاوت شروع کرنے کرنا چاہیے شروع کرنے کی ضرورت ہے اس سے انشاءاللہ ہمارا قرآن کا پڑھنا بہت ہی افضل ہو جائے گا اور اتر لگانے کی وجہ سے اور بھی ہمارے اندر قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنن و آداب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لیک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہیں دوسروں کو بھی ہمارے چینل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ